پروگرام سنڈے سپیشل میں آپ کا ہوسٹ عامر خان حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں نہائیت ہی معروف مذہبی سکالر جناب علامہ محمد نواز اکبر گجر صاحب موجود ہیں جن سے ہم حضرت ابو سبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے بارے چند سوالات کریں گے تو آئے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ کے اصل نام کیا تھا اور جناب صدیق اکبر کا کردار زمانہ جاہلیت میں کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حوالہ سے موقع دیا مذہبی حوالے سے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کے حوالے سے کیونکہ یہ مہینہ آپ کی ولادت کے حوالے سے چند رہا وسال کے حوالے سے کہ آپ کا وسال جو ہے وہ اس ماہ مقدس کے اندر ہوا تو حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی تو حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ولادت ہے وہ مقہ کے اندر جو عالم اسلام کا مرکت جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ کے پیارے نبی جناب اسمائیل علیہ السلام نے عباد فرمایا اس شہر مقہ کے اندر جس جگہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اسی شہر مقدس میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی ولادت ہوئی اور یہ تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دو دائی سال بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سابط ہوئی اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا کیا جنت تیرہ دروازہ اس بندے کے لیے کھولا جائے گا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت کے اوپر یہ آپ کی شان اور عظمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام میں انفرادی حصیت کیا تھی اور اسلام کے لیے آپ کا مالی کردار کیسا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو ہے آپ نے جو قبول کیا اس کے اندر بہت سارے علماء نے چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ ملک شام کے درگے وہاں آپ نے خواب دیکھا اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو سب سے پہلے آتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور سب سے پہلے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اظہار بھی کیا اور اعلان بھی کیا اور اس کو تسلیم بھی کیا اور جہاں تک یہ بات کہ آپ نے پوچھا کہ زمانہ جہلیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا کردار اور آپ کی جو زندگی یا وہ کیسی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق بڑے صاحب ستھرِ پقیضہ طیب طاہر تھے اس کی وجہ یہ کہ اس وقت لوگ بتوں کی عام پوجہ کرتے لوگ شراب پیتے زنا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو اس وقت بھی شراب سے زنا سے شرق کی اور کفر کی پلیتی اور شرق کی پلیتی سے اور گمراہی کی پلیتی سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو پاک اور مفوض رکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو آپ کا مالی کردار اسلام کے لئے وہ یہ ہے اس کے بارے میں بڑے بے شمار واقعات جو بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر آتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دا واقعہ آتا بڑا مشہور و مروف علماء بیان کرتے ہیں غضوہ تبو کی بات ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں اسلام کے لئے دین کے لئے فرمایا مال لے کے سارے سے ابا اپنے گھروں کے اندر گئے جو کسی کو حسیت تفیق تھی وہ نبی پا کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں حضرت عمر بھی مال لے کر آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کیا لے کر آیا تو حضرت سیدنا فروق آدم نے رسول آدھا مال اپنے گھر میں اپنی فیملی والوں کے لئے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آگئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر یارے گار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول عمری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تو کیا لے کر آیا کیا چھوڑ کے آیا اپنی فیملی کے لئے خاندان گھر والوں کے لئے تو حضرت اور اسلام کے لئے دین کے لئے مذہب کے لئے آپ نے سب کچھ رسول عمری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک عرصہ سے نموس رسالت نموس صحابہ اور نموس اہل سنت کے لئے موسر قانون سازی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسے کیوں عملی جامعہ نہیں پہنایا جا رہا ملک میں بڑھتی ہوئی فہاشی اور اریانی کو کیسے کنٹرون کیا جا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالیے گا نموس رسالت کے بارے میں جو مسئلہ ہمارے لئے اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ نموس رسالت والا نموس سحابہ والا نموس اہل بیت والا اگر دیکھا جائے نماز روزہ حاج زکاة یہ جتنے بھی عمال ہیں فرض ہیں ان کا لازم ہے لیکن اگر نموس رسالت کے اوپر ہم صحیح طور پر پیرہ نہ دے سکیں تو ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حاج زکاة قبول نہیں ہو سکتا سب سے پہلے ہر مسلمان کے لئے کلمہ پڑھنے والے کے لئے سب سے اول جو مسئلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسئلہ کو جو ہے وہ ہمارے لئے لازم ہے ہمارے لئے فرد ہے اس کی وجہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا حب الیہم والدی ووالدی والناس یا جمائین حبیب علیہ السلام نے فرما اس وقت تک کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے فرمایا اپنے مال اولاد جان وطن ہر شہ سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا اور اسی طرح نموسے سے ابا جنہوں نے اسلام کے لئے اپنا تن من جان اولاد ہر شہ کی محبت کو اسلام کے لئے دین کے لئے انہوں نے وقف کر دیا قربان کر دیا اور اہلِ بیتِ اتحار اس کا ذکر قرآن نے کیا ان کی محبت بھی ہم پر لازم ہے تو یہ ہم سب کے لئے یہ لازم ہے وہ قبلق ہو عوام ہو حکمران ہو یہ مسئلہ ہمارے لئے بڑا اس کے اوپر بڑی احکام کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کی ہمیں تفعیق عطا فرمائے یہ نموسے رسالت والا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لئے بڑا اہم ہے اور اگر اس کا قانون بنایا جائے اس کا قانون جو ہے نافذ کیا جائے تو کوئی بندہ بھی کوئی بندہ بھی اس کا کسی مذہب سے کسی فرقے سے کسی جماعہ سے تعلق ہو وہ کبھی بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کے اوپر نموس رسالت کے اوپر کبھی حملہ نہ کرے اس کے بارے میں بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں یہ بدقسمی تھی جتنے بھی حکمران آئے جتنے بھی حکومتیں ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا وہ کسی کی حکومت اور علماء تو اس کے اوپر بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں لیکن اصل جو کام ہے وہ حکومت کا کام ہے اس کے اوپر کوئی ایسا قانون نافذ کر دیا جائے تا کہ تا قیام قیامت کبھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کے اوپر نموس رسالت کے اوپر کوئی بندہ بھی ایسا حملہ نہ کرے اور کبھی بھی کوئی بندہ بھی رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی قصداخی اور بیعت بھی کوئی بندہ کرنے کی جورت نہ کرے اگر ہمارے حکمران بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے اندر جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں اگر اس کے اوپر وہ کٹھے ہو کر ایک ایسا لاحیامت تیار کیا جائے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت آدم سے لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی پیغمبر جتنے بھی رسول ہیں کسی کی گستاخی بے عدبی توہین جو ہے وہ کسی دین کے اندر کسی مذہب کے اندر یہ جائز نہیں تو جو بندہ بھی کسی بھی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے ہمارے ہاں علماء فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ بندہ جو ہے وہ گستاخی نبی ہے گستاخی رسول ہے اس کا نہ کسی مذہب کے ساتھ تلق ہے نہ کسی قوم کے ساتھ نہ کسی ملک کے ساتھ نہ کسی ملت کے ساتھ اس کا کسی کا بھی کوئی تلق نہیں ہے تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ہمیشہ کے لئے قیام میں قیامت تک کوئی قانون جو ہے وہ سازی کی جائیں جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بےہیائی فہاشی یہ جتنا بھی نظام چاہت اس کے بارے میں تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے سب اس معاملے میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا غیر سیاسی غیر مذہبی اور عوام پبلک اس کے اندر سب ہم ملبس ہیں اگر ہم سب مل کر اس کے اوپر کنٹرول کریں جو بندہ گھر کا افراد ہے کسی خاندان کا سربراہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر سے یہ کام شروع کرے تو ہمارے ملک سے یہ فہاشی یعنی یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے ملک کے اندر کوئی بھی ایسے معاملات یا ایسے کوئی پروگرام یا ایسے شو نہ کیے جائے جس کی وجہ سے یہ فہاشی پھیلتی ہے اور بے جائی جو ہے وہ پھیلتی ہے تو ناظرین یہ تھے علامہ جناب محمد نواز اکبر گجر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے علامہ صاحب ہم آپ کی تشریف آوری کے بہت مشکور ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عامر خان کو اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا میرا اور ہمارے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا حامی و ناصر ہو اللہ نے گہبان